اسرائیل کے پی ایم بینیمن نتنیاہو نے ایران اور کٹر پنتھی سنگٹھن حزباللہ کو چیتاونی دی اور دو ٹوک بول دیا کہ اگر انہوں نے حد پار کی تو برا انجام ہوگا نتنیاہو کی یہ چیتاونی اسرائیل کے اتری حصے میں ہونے والے یدبیاز سے ٹھیک پہلے آئی کیونکہ اسرائیل کا اتری حصہ اس کا سب سے سمویدنشیل حصہ ہے جہاں کے گلیلی اور شبا فارمز علاقے میں اسرائیل کی سینہ نے یدبیاز کیا یعنی اسرائیل کی سینہ نے ان علاقوں میں اپنی طاقت دکھائی جو جورڈن لبنان اور سیریا کے بورڈر سے لگتے ہیں جہاں اسرائیل کی توپوں نے اتنی آگ اگلی کی دشمن کا کلیجہ کام جائے اسرائیل کا کہنا ہے کہ اس ملٹری ڈرل کی پلاننگ پہلے ہی ہو چکی تھی اور اس کا موجودہ حالات سے کوئی لینا دینا نہیں ہے لیکن ڈرل سے ٹھیک پہلے نتنیاہو اسرائیل کے اتری حصے کے دورے پر چلے گئے جہاں نتنیاہو نے اپنی سینہ اور ملٹری ڈرل کی تیاریوں کا جائزہ لیا اور ایران اور لبنان کے کٹر پنتی سنگٹھن ہزباللہ کو ان کی حد یاد دلائی کیونکہ نتنیاہو نے بیان دیا کہ جن لوگوں کو ریڈ لائن یاد نہیں انہیں ہمارے سینہ ابھیاس سے وہ یاد آ جائے گی یہی نہیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ سیریا سے لگی اسرائیل کی سیما پر ان کی نظر ہے کیونکہ انہیں پتا ہے کہ ایران وہاں سے اسرائیل میں گسپیٹ کی کوشش کرے گا اور اسرائیل ایسا نہیں ہونے دے گا ایک بار پھر سے اسرائیل کی ستہ سمالنے والے نتنیاہو نے ہزباللہ کو بھی پتا دیا کہ اسرائیل اس سے لڑنے کے لیے تیار ہے ویسے اسرائیل اور لبنان اب بھی جنگ لڑ رہے ہیں اور ہزباللہ نے سیما پر قریب ڈیر لاک مسائلیں راکٹ اور دوسرے خطرناک ہتھیار تینات کیے ہوئے ہیں جن سے نپٹنے کے لیے اسرائیل اپنی سینہ کی طاقت بڑھا رہا ہے اس کی سیریا پر بھی نظر ہے اسرائیل کہتا ہے کہ ہزباللہ تک ہتھیار سیریا کے راستے آتے ہیں کیونکہ ایران کی سینہ نے سیریا کی سرکار کی مدد کے بہانے وہاں کئی ٹھکانے بنا رکھے ہیں انہی کا استعمال کر کے وہ اسرائیل کو پریشان کرنے والے ہزباللہ تک ہتھیار پہنچاتا ہے اور اسی وجہ سے اسرائیل سیریا پر ہوای حملے کرتا رہتا ہے حالانکہ اس نے کیول اکہ دکھا ائر سٹرائک کرنے کی بات ہی خبول کی ہے لیکن ایران نے دعویٰ کیا کہ اسرائیل نے پچھلے کچھ سالوں میں سیریا میں سیکڑوں ائر سٹرائک کی اور ہر بار اس کے نشانے پر ایران کے سینے ٹھکانے تھے خبر ہے کہ اسرائیل کے ہوای حملوں سے نپٹنے کے لیے ایران نے سیریا میں بڑی تیاری کیے اور وہ وہاں ائر ڈیفنس سسٹم تینات کرنے والا ہے جو اسرائیل کی مسائلوں کو ہوا میں ہی اڑا دے گا حالانکہ ایران نے اب تک اس کا کوئی اوفچارک اعلان نہیں کیا ہے لیکن اسرائیل کی میڈیا نے دعویٰ کیا کہ ایران نے سیریا میں بوار 373 مسائلیں تینات کرنے کی تیاری کر لی ہے 300 کلومیٹر کی رینج والی یہ مسائلیں زمین سے ہوا میں مار کر سکتی ہیں اور پانچویں پیڑی کے لڑاکو ویمانوں کو بھی دھول چٹا سکتی ہیں یعنی ایران کی بوار 373 مسائلوں سے اسرائیل کا F-35 ویمان برباد ہو سکتا ہے اور اسی وجہ سے اسرائیل ایلرٹ پر ہے اتری علاقے میں ڈریل کر کے اس نے ایران کو یہ بتانے کی کوشش کی کہ وہ تیار ہے اور اگر ایران اپنی حد بھولا تو اس کی خیر نہیں ایرہ دلی کے سی ایم ارون کیجریوال سے 164 کروڑ روپے وصول نے کا نوٹس بھیجا گیا ان کو یہ نوٹس ایل جی کے نردیش پر دلی سرکار کے سوچنا اور پچار ویبھاگ نے بھیجا جس میں کہا گیا کہ اگر رکم دس دنوں کے بھیتر جمع نہیں کی گئی تو آم آدمی پارٹی کا دفتر بھی سیل ہو سکتا ہے کیجریوال پر سرکاری ویجیاپن کی آڑ میں راجنیتک پرچار پر 99 کروڑ روپے سرکاری فنڈ سے خچ کرنے کا آروپ ہے نوٹس جاری ہوتے ہی بی جے پی نے ان پر حملہ بول دیا کیجریوال پر حملہ ہوا تو آم آدمی پارٹی نے بی جے پی کے مکھے منتریوں کے پرچار کا مددہ اٹھا دیا